اسلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا در دھماکہ دار ویڈیو افمیس پائیسی ریو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے پاکستان کی مشہور اداکارہ سائرہ یوسف دوسری شادی کس سے کرنے جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر جی کچھ حیران کو انکشافات ہوئے ہیں کیا معاملہ ہوئے ہیں کیوں جو ہے ایک دم سے ان کے بارے میں ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں ان کے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد ہی وہ کوئی بڑی خبر دینے والی ہیں آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اداکارہ سائرہ یوسف کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہے نہ صرف ایک بڑی بہترین اداکار ہے بلکہ اگر میں پرسنلی بولوں کہ میں نے کسی کو اتنا اچھا انسان دیکھا ہے تو وہ سائرہ یوسف ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا ان کی ایکس ہزبنٹ کی جانت سے یا ان کی بیسٹ فرینڈ کی جانت سے یقین کریں کہ اتنا بڑا دل کہ وہ اپنی ایکس ہزبنٹ کی بچے سے بھی پیار کرتے ہیں اپنی بچی کو بھی ادھر چھوڑ دیتی ہیں اور جس نے پیچھے چھوڑا گھومپا تھا اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہے اپنے پرانے سسرال کی بھی عزت کرتے ہیں وہ بڑی پوزیٹیف قسم کی خاتون ہیں مختلف جگہ پر وہ کہہ چکی ہیں انٹرویوز میں کہ ہاں شادی کروں گی ایک وقت کا انتظار ہے صحیح وقت اور میری بیٹی جو ہے وہ بھی بڑی ہو رہی ہے وہ چیزوں کو تھوڑا سا سمجھ جائے تو سائرہ یوسف نے اداکار شیروز سبزواری سے طلاق کے بعد انسٹاگرام پر بھی اپنا نام چینج کر لیا ہے ڈراما سیریل سنفیہن درمیان اس کے بعد روبرو میں اتنی حسین اداکاری کرنے کے بعد سائرہ یوسف نے سال دو ہزار بارہ میں سینئر اداکار بہروز سبزواری کے کلوتے بیٹے شیروز سبزواری سے بڑی ہی دھوم دھام سے بڑی ہی اچھی انداز میں جو ان کی شادی ہوئی تھی لوگ بہت خوش تھے لوگوں کو ان کا کپل بہت بسند تھا سائرہ کی پوزیٹیوٹی ہمیشہ اس کے چہرے پر آتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بلکل نیگٹیو وائبز نہیں ہوتی ہیں صرف اور صرف پوزیٹیو ہی وہ کام بھی کرتی ہیں اور اس جوڑے نے دو ہزار انیس میں جو ہے وہ الہدگی یعنی کہ طلاق ان کی ہو گئی تھی کہانی سنائی گئی کہ جی ذہنی ہم آنگی نہ ہونے کے سبب یہ الہدگی ہوئی ہے اور پھر بعد میں انتیس فیروری دو ہزار بیس کو ان کی جو ہے طلاق ہو جاتی ہے وہ ذہنی ہم آنگی کس کا نام رکھا ہوا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ شوہر جو ہے وہ گھر کے اندر بیوی کو تو لے آتا ہے وہ پھر ذہن گھر کے اندر ملانے کے بجائے باہر کہیں جو ہے وہ ملا رہا ہوتا ہے جیسے انہوں نے صدف سے ملانا شروع کر دیا ان کے جو کو فرنڈ تھی صدف ان کے ساتھ جو ہے ان کی بعد میں شادی ہو گئی اور یہی معاملات ہم نے دیکھے تھے سجل اور آہد میں کہ تین سال تک دوستی چلتی ہے جب شادی ہو کے بیوی بن کر گھر آ جاتے ہیں تو پھر ذہنی جو معاملات ہیں وہ کہیں اور باہر جو ہے یہ لوگ ملانا شروع کر دیتے ہیں اس جوڑی کی ایک بڑی پیاری بیٹی ہے نور ماشاءاللہ جس کی پرورش دونوں فنکار سائرہ شروز جو ہے وہ مشتر کا کو پیرنٹنگ کے طور پر کر رہے ہیں شروز اب اس والی نے سائرہ سے علیت کی اختیار کرنے کے تین ماہ کے اندر ہی اندر اکتیس مئی دوہزار بیس کو معروف موڈل صدف کمل سے شادی کی تھی صدف کمل ان دونوں کی بیس فرنڈ ہوا کرتی تھی خصوصاً سائرہ کی بیس فرنڈ تھی اور آپ دیکھیں کہ تین ماہ کے اندر ہی جس سے دہنی ہم آنگی نہیں ہو رہی یعنی کہ جس سے لوگ میریج کر کے وہ بیوی بن گئی اور بچی پیدا ہو گئی تو وہ ہم آنگی ہم نے دیکھا کہ صدف کمل سے جو ہے وہ تین مہینے کے اندر ہی ملی ایسا نہیں ہو سکتا کافی ٹائم سے معاملہ چل رہے تھے پھر جی ان کی شادی ہو جاتی ہے اس شادی کی خبر پر پاکستانی عوام نے انتہائی ان کو ٹرول کیا تھا کھری کھری سنائی تھی اور کہا تھا کہ یہ تم لوگوں کی حرکتیں ہیں دوہزار پیس کے بعد سے سائرہ نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل بھی تبدیل نہیں کیا تھا اور کچھ روز قبل تک سائرہ جو ہے انہوں نے اس کو ویسے ہی رہے دیا سائر روز جو ہے وہ کہتی تھی ہمیشہ کہ میڈل یہ بڑا لکی ہے شہ روز اور ان کے نام کو جوڑ کے جو ہے وہ سہ روز بنایا تھا ان کو کیا بتا تھا کہ شادی ہو جائے تو پھر ذہن کہیں اور ملانا شروع کر دیتے اس طرح کے مرد جبکہ یہ نام اداکارا نے شادی کے بعد اپنے اور سابقہ شہر شہ روز کے ناموں کو ملا کر اپنا نام بنایا تھا اب مدہوں نے محسوس کیا کہ کچھ دنوں میں ابھی پیچھے کچھ ٹائم میں سائرہ نے جو ہے اس کو چینج کر لیا ہے اتنے سال تک نہیں چینج کیا سائرہ روز سے تبدیل کر کے اپنا اصل نام یعنی کہ سائرہ یوسف جو ہے وہ انہوں نے تبدیل کر لیا ہے اس تبدیلی کو فینس نے فوراں محسوس کیا اور گیس کرنے لگے کہ اب لگتا ہے ان کی بھی دوسری شادی کا ٹائم ہو گئے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے بولا تھا ہاں میں کیوں نہیں شادی کروں گی زندگی میں موو گون ہونے کا حق تو سب کو ہے ہونا بھی چاہیے میں بھی کروں گی میں بس رائٹ ٹائم کا رائٹ بندے کا انتظار کر نہیں ہوں تو جی دوسری شادی کرنے والی ہیں اسی لیے شہروز کا نام ہر چیز انہوں نے اٹھا کے پھیک دیا جس بندے نے آپ کو زندگی سے نکال دیا ہو تو پھر اس کی جوڑی بھی کوئی بھی چیز اس کے نام سے چاہے کچھ حصہ ہی ہو وہ آپ کے لئے لکی نہیں ہو سکتا سائرہ نے اب تک اس پر کوئی باقاعدہ بیان نہیں دیا لوگ نیچے بڑے سوال کر رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر ان کے فالوورز نے اس اقدام کو سرہاتے ہوئے نیک تمنہ ہی دینا شروع کر دی ہیں بیس وشیز دے رہے ہیں فیوچر کے لیے اور ان کی شادی کے لیے مبارک باتیں ابھی سے آنا شروع ہو گئے سائرہ یوسف کی طلاق کے بعد ان کی ذاتی اور پیش عبرانہ زندگی میں کافی تبدیلیاں ہم نے نوٹس کی وہ اپنے پروجیکس پر بھی کام کر رہے ہیں ان کی سوشل میڈیا موجودگی پر بھی ایک نیا اعتماد ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالی جی سب کے رسیب اچھے کریں اور یہ جو ذہنی ہم آنگی کا ڈراما رچا کے اس کے ساتھ معاملات ختم کر دیتے ہیں جس سے آپ لاؤو میریج کرتے ہیں ہمارے سامنے ہیں یہ دو کیسز تو ہمارے سامنے ہیں سجل اور آہات کو دیکھ لیں آپ سائرہ اور شروز کو دیکھ لیں لیکن اس میں سائرہ کی پوزیٹیوٹی ہے کہ انہوں نے جو ہے معاملات کو ہینڈل کیا اپنی ایکس ہزبنڈ کی جو کرنٹ وائف ہے جو ان کی بیس فرنڈ تھی ان کی بچی کو بھی بڑا پیار کرتے ہیں اور ان کی بچی کو بھی وہاں پہ پیار کیا جاتا ہے لیکن دیفنیٹلی انسان ہونے کے ناتے لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ کس طرح سے لوگ بڑے سکون سے کسی کا گھر توڑ دیتے ہیں ضرور کومنٹ کرے گا کہ کیا گھر توڑنے والے زندگی میں سکون زندگی گزارتے ہیں ان کو کوئی رگریٹ نہیں ہوتا یا ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوتا ضرور کومنٹ کریں see you in the next video اور ہماری دفع سے سائرہ کو ان کے فیوچر کے لئے بہت ساری نیک تمنہیں